اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و مستمعین مشاہدین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے اور خیریت میں ہوں گے اللہ جللہ شانہو آپ کے لئے خیر کے سب بروازے کھولے آمین ثم آمین آج میرے ورسپ پہ ایک میسج کیا ایک بھائی نے اور اس نے کہا کہ مولانا ہم آپ کا بیان سن رہے تھے کہ اچانک ایک ایسی ایڈ آئی مشہوری آئی عورت بے پردہ تھی ہمارے جذبات مجروح ہوئے اور ہم نے آپ کا بیان سننا بند کر دیا یوٹیوب بند کر دی اور اللہ ہی رحم کرے جب علماء کے چینلز پر ایسی مشہوریاں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا باہر صورت کچھ تلخ کچھ ترش اور کچھ تقویے والی باتیں تھی اس میسج میں تو میں نے مناسب سمجھا کہ امہ کے جوانوں کی صحیح رہنمائی کر دوں تو آنے والی باتوں کو ذرا توجہ سے سنیے گا اور پہلے سے دعا کر لیں اللہ ہمیں خیر کے لیے قبول فرمائے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے شر سے اور برائی سے اللہ ہمیں بچنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے آمین ثم آمین ناظرین مشاہدین اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں خیر اور شر کے ساتھ نیکی اور بدی کے ساتھ تمہاری آزمائش کا سلسلہ جاری رہے گا یوٹیوب فیس بوک اس وقت کوئی شک نہیں اگر یہ فتنہ ہے اگر یہ آزمائش ہے اگر یہ سہولت ہے تو یہ بہت بڑا نیکی کا دروازہ ہے یہ بہت بڑا روحانی کالج ہے بہت بڑی تربیتی یونیورسٹی ہے اللہ کی قسم اگر نیت میں طہارت ہو تو آپ گھر بیٹھے پردے میں بہت کچھ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں قرآن سیکھ سکتے ہیں حدیث سیکھ سکتے ہیں تجوید سیکھ سکتے ہیں دین سیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے بڑے بڑے علمائے کرام کے لیکچرز یہ یوٹیوب پر موجود ہیں تو باقی جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ کچھ ایڈز ایسی آ جاتی ہیں جو نہ مناسب ہوتی ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جتنے چینلز ہیں ہمارے نام پہ ہم اس سے کوئی کمائی نہیں کرتے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اقسم اللہ علی ذالک اس میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے میرے وہ پنجابی والے چینلز ہیں یا اردو والے چینلز ہیں کبھی میں نے ان سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا اور جو بھائی ان کو مینٹین کرتے ہیں وہ بمشکل جو آمدن ہوتی ہے وہ انہی چینلز کے مینٹین پر خرچ ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ذرا تھوڑا سا ایمان کو مضبوط رکھیں ورنہ اگر اسی وجہ سے آپ نے یوٹیوب پر علماء کے بیانات سننے چھوڑ دیئے تو پھر تو آپ گھر میں قید ہو کے رہ جائیں گے کہہ بھی آپ اس وجہ سے آپ نے بزار جانا چھوڑا ہے کہ میں بزار جاؤں گا وہاں پر بے پردہ عورت ہوگی اگر بے پردہ عورت بزار میں ہوتی ہے تو آپ کو حکم ہے آپ اپنی نگاہ کو جھکا لیں اس وجہ سے آپ بزار جانا نہیں چھوڑتے گلی محلے میں نکلنا نہیں چھوڑتے بلکہ آپ اپنی نگاہ کو جھکاتے ہیں تو اسی طرح آپ یوٹیوب پر بیان سن رہے ہیں تو بیان سنتے سنتے کوئی ایسی آندھی آ جائے کوئی ایسی آفت آ جائے کوئی ایسی اوریانی والی ایڈ آ جائے تو نظر کو جھکا لیں سماعت کو پھیر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کبھی آپ نے اس وجہ سے پھول کو توڑنا اور چننا اور لینا چھوڑا ہے کہ جی پودے پہ کانٹے ہیں جہاں پھول ہے وہاں کانٹے بھی ہوں گے تو آپ اپنی انگلیوں کو کانٹوں سے بچا کر پھول توڑتے ہیں اسی طرح آپ خیر لیں اور بدی سے بچیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے جب آپ یوٹیوب کھولتے ہیں آپ کی نیت کیا ہے آپ شہوت بھرے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں یا جگت بازوں کے پروگرام سننا چاہتے ہیں انجائے کرنا چاہتے ہیں یا آپ دین سننا چاہتے ہیں آپ کی نیتیں راہ سکھا کیا تھی آپ کی نیت کی بنیاد پہ آپ کو نوازہ جائے گا راہ چلتے اگر کوئی ایسی ایڈ آ بھی جاتی ہے اور اللہ نہ کرے نہ چاہتے آپ کی نگاہ پڑ بھی جاتی ہے تو یہ معافی ہے آپ کے لئے تو اگر آپ یہ سوچ کر کے جی یہ ایڈ آ جاتی ہے مشہوری آ جاتی ہے لہذا میں نے بیان سننا بند کر دیا تو یہ تو آپ خیر کا بہت بڑا دروازہ بند کر لیں گے یہ تو بہت زیادہ خیر سے آپ محروم ہو جائیں گے اور ہمارے بعض متقی علماء خام خام یوٹیوب کی بہت زیادہ مخالوت کرتے ہیں فیس بک کی بہت زیادہ مخالوت کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ چیزیں نعمتے بھی ہیں بچوں کو ان کا مثبت استعمال کرنا سکھائیں ان کی تربیت کریں ان کو بتلائیں کہ بیٹا آپ مسلمانوں کے بیٹے ہیں آپ اسلام کے بیٹے ہیں آپ دین کے مجاہد ہیں یہ دعوت کا ایک بہت بڑا چینل ہے دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تو اس میسج کے بعد میں نے بہت ضروری سمجھا کہ میں تمام مسلمان بھائیوں کی رہنمائی کر دوں کہ اگر نہ چاہتے کوئی ایسی ایڈ مشہوری آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ نظر کو جکھائیں سماعت کو پھیریں باقی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق نمازہ جائے گا اور یوٹیوب سے بھرپور فیدہ اٹھائیں اچھے کلپ سنیں اچھے بیانات سنیں اپنی تجوید بہتر کریں اپنی انفرمیشن بہتر کریں اور اہل علم کے جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں زوم پہ ہوتے ہیں فیس بک پہ ہوتے ہیں یوٹیوب پہ ہوتے ہیں ان کو سنیں آپ گھر بیٹھے بہت سی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں بہت سا نور لے سکتے ہیں اور بہت سا نور آپ پھیلا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی عزت و رزمت کے لیے قبول فرمائے یہود و حنود اور نصارہ کو اگر آپ ان کے منصوبوں میں نقام کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کا مصبت استعمال کریں فیس بک کا مصبت استعمال کریں ورثب کا مصبت استعمال کریں اللہ سے توفیق مانگیں اللہ سے دعا مانگیں اللہم انا نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین ثم آمین سبحان ربک رب العزتی اما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين